5.5mm 3.4mm کی ہوئی ہوتی ہیں تو آئیے دوستو سب سے پہلے سمجھتے ہیں ویلڈنگ الیکٹروڈ کیا ہے آرک ویلڈنگ الیکٹروڈ میٹل کی وہ تار یا روڈ ہے جو الیکٹروڈ ہولڈر سے بیس میٹل تک کرنٹ کو لے جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے دوارہ ہم الیکٹروڈ ہولڈر سے بیس میٹل تک کرنٹ کو لے جاتے ہیں جس کے دوارہ پھر آرک اتپن ہوتی ہے اور میٹل پنگھلتا ہے میٹل پنگھلنے کے بعد جو جوائنٹ اس میں ہوتا ہے اس جوائنٹ کو بھننے کے لیے بھی جو کور وائر ہوتا ہے وہ فیلر میٹل کی روپ میں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب ہم اسی ڈائیگرام میں ایک الیکٹروڈ کو سمجھتے ہیں کس طرح کیسے اس میں دکھا گیا ہے کہ الیکٹروڈ کے کون کون سے بھاگ ہے ٹھیک دوستو تو الیکٹروڈ جیسے اس میں دکھا گیا ہے الیکٹروڈ ڈائیمیٹر تو یہ ہمارا کور وائر ہے اس کور وائر کی جو ہماری ناف ہے اس سے ہی ہم اس کا پتہ لگاتے ہیں کہ ہماری جو الیکٹروڈ ہے کتنی ایم ایم کی ہے یا 2.5 کی ہے یا 3.15 کی ہے یا 4 ایم کی ہے تو جو ہمارا کور وائر ہے اس کی ماف سے ہم اس کا پتہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اندر جو تار ہوتا اس کو ہم بولتے ہیں کور وائر اسی کو ہم فیلر میٹل کے روپ میں یوز کرتے ہیں اوپر اس پہ دیکھتے ہیں ایک فلکس کی پرچڑی ہوتی ہے جو اس کے اوپر فلکس کی پرچڑی ہوتی ہے وہ ہمارا اس کا کم کام ہوتا ہے میٹل کو اکشیڈیشن ہونے سے بچاتی ہے تو بہاری جو گیسے ہوتی ہیں باتا برن میں جو ہمارا میٹل ہے اس کو ان گیسوں کے پرباہوں سے بچاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوا ویلڈنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک کور جم جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں جو فلکس جلنے کے بعد میں سلیک کے روپ میں جم جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سلیک ٹھیک ہے تو وہ اس کو کور کرتا ہے جو پنگلاوہ میٹل ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوست نہیں آنے دیتا ہے اگر وہ اس کا پرباہوں نہیں ہوتا فلکس کا یوج نہیں کرتے ہیں تو ویلڈنگ میں دوست آتے ہیں جیسے پورو سیٹی آتی ہے اسپیٹر زیادہ آتے ہیں اور ویلڈنگ صحیح نہیں ہوتی ٹھیک ہے دوستو تو اس کو جو فلکس کی پروت چڑی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کوٹین ٹھیک ہے اور اندر کا یہ کوئی وائر ہو گیا اور اس میں الیکٹروڈ میں کوڈنگ ہوتی ہے دوستو جیسے اس الیکٹروڈ پر دکھا گیا ہے ای سیون جیرو ورن ایٹ تو اس کا یہ جو ہے بہت جیدہ تر کہیں انٹرویو میں جائیں یا کوئی ایکزام ہو اس میں بہت جیدہ پوچھا جاتا ہے ان کی کوڈنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کوڈنگ کو ہم آگلی ویڈیو میں سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو میں چیدرے سے سمجھاؤں گا تو دوستو آج ہی ویڈیو میں دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل